بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز ٹھیک ٹاک ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے تو جی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور صدہ ہنستے مسکراتے رہیں اپنے اپنے زندگیوں میں اپنے اپنے فیملیوں کے ساتھ تو جی ابھی صبح صبح میں نے نماز پڑھی ہے سہری کرنے کے بعد روزہ بند کرنے کے بعد میں نے نماز پڑھی ہے ابھی میں یہاں پہ بیٹھ ہوں میں نے کہا ساتھ ویڈیو بھی شروع کر لیتی ہوں تو میں نے کہا سہری ابھی آپ کو کیا دکھانا ہے آپ کو پتا ہے کہ سہری میں خوش کی روٹیاں بنتی ہیں یا پراتھے بنتی ہیں کیونکہ بریڈ کھانے سے بندہ روزہ رکھ نہیں سکتا کیونکہ روزہ سارا دن مخواہ پیاسا رکھنا ہوتا ہے ایک دو بریڈ کھانے سے مسئلہ نہیں ہوتا سہری پراتھے یا خوش کی روٹیاں چاہ رہے ہیں تو بس یہ کچھ بنا رہے ہیں ہم لوگ بھی تو باقی جی میرے میاں صاحب بھی وہ بھی نماز پڑھنے کے بعد نکل گئے ہیں آپ کو پتا ہے اندھیر آئے ہیں باہر ابھی تک روشنی نہیں ہوئی لیکن وہ چلے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے گندم اٹھا کے لانے تھی ہم لوگیں ایک سال کے لیے جمع کر کے رکھ لیتے ہیں تو پھر وہ سال کی گندم کسی جگہ پڑھی ہوتی ہم لوگیں جگہ پڑھیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنی ہم لوگ لے کے آئے ہیں تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک ایک سال کے لیے زخیرہ کر کے راکھ لیتے ہیں گندم کو ہم لوگ تو اس سال کے لیے جمع کرتے ہیں تاکہ وہ پاس ہوتی ہے اٹھا گھر کا ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ بتا ہے کہ اٹھا مہنگا ہو جاتا ہے کبھی سستہ ہو جاتا ہے ابھی تک نہیں ہو رہا مہنگا ہوتا اوپر ہی اوپر جا رہا ہے نیچے نہیں آرہا تو ابھی نئی حکومت آئی یہ تو کہہ رہتا ہے نیچے لے کے آئے ہیں کہ دیکھیں کیا کرتے ہیں کدھر لے کے جاتے ہیں ہم لوگ سال کا آٹا سمجھ لے جمع کر رہے ہیں ابھی میرے میاں گیاں جی اٹھانے کے لیے گندم واپس آئیں گے تو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی کسی ہے جو ہم لوگ لے کے آئے گندم تو باقی افتاری کی ٹیم میں تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی وہ بھی میں آپ لوگوں سے اسی ویڈیو میں شیئر کروں گی تو بس وہی روٹین ہے جیسے پکوڑیں ہیں اور فروٹ ہے پانی ہے بس شربت بغیرہ بس وہی کچھ ہے کیونکہ آج کل سب گھروں میں یہ کچھ چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے سہری کی ٹیم میں پراتھے اور کچھ کی روڈگاں چل رہی ہیں اور افتاری کی ٹیم پکوڑیں زیادہ چل رہے ہیں فروٹ چل رہے ہیں بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہم ہمارے گھر میں بس یہ کچھ چل رہے ہیں ہم کوئی اتنے وی آئی پی نہیں ہے کہ جا کے کسی فاسٹا اور ہٹل میں جا کے افتاری کرتے ہیں گھر میں جو بھی ہوتا ہے ڈال پانی جو بھی ہے وہ اپنے گھر میں بناتے ہیں تو وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کل مطلب جو شام گزر گئے تو میں نے کیا بنایا تھا افتاری میں تو وہ آپ لوگ دیکھئے گیا سالن میں نے تھوڑی سی سبزی بنا نہیں ہے کیونکہ میں نے کہا سبزی بنا آلو ہو سکتا ہے کسی کو دل کرے کھانا کھانے تو پھر سالن بننا ہو سبزی بیارہ پڑی ہوتا چلو بنا کھا ہی لیتا ہے لیکن ویسی آپ کو پتہ ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد لیکن کھانا کھانے کا دل کرتا ہی نہیں ہے کیونکہ پانی موسیب کھوڑے اس طرح کی جیزیں تھوڑی بہتی بنا کھا لیتا ہے تو پھر ایسے دل نہیں کہتا کھانا کھانا کیونکہ میں نے کہا چلو بنا کھرا ہی لیتا ہی لیتا ہوں ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے دو جائے یہ میں سالن میں آلو میں نے سبزی بنا نہیں ہے جی آج ایک میں ہی نہیں ہونے پر قربان زمان ہاں ہے ایک میں ہی نہیں ہونے پر قربان زمان ہاں ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے حکم ہی نہیں انہیں پر قربان زمان ہاں ہے موسیقی 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 موسیقی